بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک مکسر ہم نے لے لیا مینگو جائے اس میں شامل کر دیں گے مینگو کو ہم نے شیک سے بنا لینا تھوڑا سا دودھ اس میں ہم شامل کریں گے بس آدھا کپ دودھ ہم اس میں ڈالا ہم نے اپس کبر کر دیں گے اب چلا دیں گے شیک بلکل ہمارا تیار ہو چکا اس میں ہم کوٹر لیٹر دودھ وہ شامل کر لیتے ہیں دودھ کو بوائل آنے دیں گے پانچ ٹیبل سپون ہم اس میں چینی شامل کریں چینی آپ اپنے ذائقے کے مطابق کم اور زیادہ کر سکتے ہیں چینی کو اچھے طرح سے حل کر لیں گے ہم نے ایک بول لیے اس میں ہاف کپ ہم اس میں دودھ شامل کریں پانچ ٹیبل سپون ہم نے وانیلا کسٹرڈ وہ لے لیے اچھے طرح سے مکس کر لیں گے لمس بلکل نہیں آنا چاہیے بلکل اس طرح ہم نے اچھے طرح سے مکس کرنا ہے اس میں ایک بول آ چکا ہے اب ہم اس میں کسٹرڈ شامل کریں گے لو فلیم پہ ہم نے دودھ کو رکھا ہوا ہے ساتھ ساتھ ہم کسٹرڈ میں لاتے جائیں گے چمچ کو ہمیں جلدی جلدی حلاتے رہنا ہے تاکہ اس میں کسٹرڈ میں کوئی لمس نہ بنیں کسٹرڈ ہمیں اس میں اس لیے شامل کریں کیونکہ یہ پٹک کو جمانے میں مدد کرے گا اب اس میں کون فلا وہ بھی شامل کر سکتے ہیں لیکن بچے بڑے سب وہ کسٹرڈ زیادہ پسند کرتے ہیں اب اس میں ہم نے جو پوڑی تیار کی گیا مینگو کو وہ بھی اس میں ساتھ ہی شامل کر لیں گے ساتھ ساتھ جلدی جلدی حلاتے رہیں گے اس سے ہم نے جلدی جلدی چمچ کو حلاتے رہنا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے اس کو پکائیں گے گاڑا کریں گے اب اس میں بابلز آ رہے ہیں مزید ہم اس کو پکائیں گے اور گاڑا کریں گے یہ تھک ہمارا ہو رہا ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا جو پوٹنگ کا جو کسٹرڈ پتل ہے تو آپ ایسے کریں گے مزید کسٹرڈ اور دودھ میں ملا کے ٹھنڈے میں آنچ کو بل کو بن کر دیں اور مکس کر لیں تو پھر یہ گاڑا ہو جائے گا ابھی مزید ہم اس کو اور پکائیں گے تھوڑی دیر کے لیے پوٹنگ ہماری بل کو تیار ہو چکی ہے بس اتنی ہمیں اس کو تھک رکھنا تو ہم فلیم کو بن کر دیں گے ایک ہم نے یہ میٹل کی ٹرے لے لیے اس میں ہم تھوڑا سا تیل ڈالیں گے بلکہ ممولی سے ٹرے کے سارے طرف ہم پھلا لیں گے اس طرح لگانے سے آپ کا جو پوٹنگ ہے جب تھنڈی ہوئے گے تو پھر جلدی ایزیلی نکل جائے گی باہر پوٹنگ کو ہم اسے ٹرے میں اس طرح دولتے جائیں گے اس طرح ہم تھوڑے ٹرے کو پکڑ کے اس طرح ہم سٹ کھا لیں گے پھر اس کو روم ٹپریچر میں رکھیں گے جب یہ نارمل ہو جائے گا تو اس کے بعد پھر ہم اسے فریج میں رکھیں چار گھنٹے کے لیے پوٹنگ ہماری بلکہ سٹ ہو چکی ہے ابھی ہم اسے کسی پلیٹ میں نکال لیتے ہیں ایک پلیٹ لے رہی ہے اس طرح ہم الٹا کر کے اس طرح نکال لیں یہاں تھوڑے ہاتھ کی ہیٹ جائیں گے تو نکل جائے گی اس طرح آرام سے نکال لیتے ہیں ماشاءاللہ صحیح ہماری سٹ ہو چکی ہے اس آم کا اس طرح میں ایک پھول سے بنا لیں وہ رکھ لیں گے میڈل میں ایک جامن لگا دیں گے آپ کو ہم اندر سے بھی دکھائیں گے کتنی دارم بنی ہے ملکہ آسان سی رسپی ہے اور آم کا موسم ہے تو ضرور بنائیں بہت مزیدار بنتی ہے اور جلدی بن بھی جاتی ہے اتنی زیادہ اس میں گریڈن میں نہیں استعمال ہوتے اگر آپ کو ہماری یہ رسپی اچھے لگے تو کومٹ ضرور کر دیں اور میرے چینل پر اگر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبکرائب ضرور کر دیں انشاءاللہ پھر ملے گے ایک نئی رسپی کے ساتھ بہت سارگوہوں کے ساتھ اجازہ چاہتے ہیں اللہ حافظ موسیقی